بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینت کلاس فزکس کی جو لونگ کوئیسٹن کی اوفیشلی پیرنگ سکیم ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے بار وار کومنٹس اور محضی جارہے کے ساتھ مختلف چینل پر مختلف سکیم گردش کر رہی ہیں انشاءاللہ جو سکیم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہوگی اور اسی سکیم کے مطابق آپ کا جو تھیری کا سوال اور نمیریکل پوچھائے گا بہت سے بچے پریشانتے کے ساتھ جو کوئیسٹن نمبر فائف ہے بعض جو چینل ہیں ان کی سکیم ہیں یہ والا جو کوئیسٹن ہے یہ کوئیسٹن نمبر سیون کے نام سے اور آپ کا جو کوئیسٹن نمبر سیون ہے وہ کوئیسٹن نمبر فائف کے نام سے ہے تو یہ کوئیسٹن کی نمبرنگ چینجنگ ہو سکتی ہے لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ پیرنگ شیئر کی ہے انشاءاللہ اس میں سے کسی قسم کی کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوگی صرف کوئیسٹن کا نمبر چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پرتا آپ نے جیسے اوپر نمبر چینج کرنا ہے لیکن جو آپ پیرنگ کے مطابق تیاری کریں گے انشاءاللہ اسی کے مطابق ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے روکیسٹ ہے ایک دفعہ دلوشری پر کے کومنٹ لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے تو آپ کا سب سے پہلا جو فزیکس کے پیپر میں لونگ کوئسٹن ہوگا یہ کوئسٹن نمبر فائف کے نام سے ہوگا اس میں جو آپ کا چپٹر نمبر فورٹین اور چپٹر نمبر ففٹین ہے اس میں جو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانسید ہے کہ اس میں سے تھیوری والا سوال پوچھا جائے گا اور جو آپ کا چپٹر نمبر ایٹین ہے اس میں سے نومیریکل کا سوال آئے گا یعنی کہ آپ نے چپٹر نمبر ایٹین کے جو نومیریکل ہیں ان کو اچھی طرح کر کے جانا ہے اور جو چپٹر نمبر فورٹین اور ففٹین ہے اس کے یہ تھیوری کے سوال ہیں ان کو اچھی طرح کر کے جانا ہے کوئسٹن کی نمبرنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہاں پہ کوئسٹن نمبر فائف ہے اور پیپر میں اگر یہ والا کوئسٹن نمبر سیون ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے صرف اور صرف یہ تین چپٹر تیار کر کے جانے ہیں وہاں پہ اس کا جو مرضی نمبر ہو فائف ہو سکس ہو سیون ہو آپ نے اسی سکیم کے مطابق اس کو اٹیمٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو question number 6 ہوگا next جو long question ہوگا 10th class physics کا یہ آپ کا chapter number 11, 13 اور 17 ان تینوں chapter کو ملا کے بنائے جائے گا اور اس میں جو زیادہ تر chances ہیں تھیوری کے آنے کے وہ chapter number 17 میں سے ہیں جبکہ جو numerical کے آنے کے chances ہیں یا تو chapter number 11 میں سے آئے گا یا chapter number 13 میں سے آئے گا تو آپ نے chapter number 11 اور chapter 13 کے جو numerical ہیں ان کو اچھی طرح کر کے جائنا ہے انشاءاللہ 80 سے 90% chances ہیں کہ اسی میں سے numerical کا سوال پوچھے گا اور جو chapter number 17 ہے اس میں سے تھیوری کا سوال پوچھے گا اور اس بات کیا آپ نے بالکل tension نہیں لینی ہے اگر یہاں پر میں کہہ رہا ہوں یہ question number 6 ہے اگر paper میں question number 5 یا question number 7 بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے صرف یہ تین chapter کو مکمل اچھی طرح تیار کر کے جانا ہے اسی pairing کے مطابق آپ کا جو paper ہے اس میں سوال ہوں گے آپ کا جو 10th class physics کا last question ہوگا question number 7 کے نام سے long question کا یہ آپ کا chapter number 10 chapter number 16 اور chapter number 12 ان تینوں chapter کو ملا کے بنایا جائے گا جو کہ آپ کا 80 سے 90% chance جائے گا chapter number 12 ہے اس میں سے numerical کا سوال پوچھے گا جبکہ chapter number 10 اور chapter number 16 ان دونوں chapter میں سے 80 سے 90% chance جائے گا کہ اس میں سے تھیوری کا سوال آئے گا آپ نے paper میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا یہاں پہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ question number 7 ہے آپ کے paper میں یہ والا question number 5 بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کی بالکل بھی tension ہی لینی نہیں کہ یہاں پہ question number seven اور paper میں question number five آگیا ہے لیکن اس کی جو pairing scheme ہوگی وہ انشاءاللہ یہی ہوگی بے شک یہ question number five کے نام سے آجے question number six کے نام سے آجے question number seven کے نام سے آجے لیکن آپ نے جو long question کر کے جانے ہیں اپنے chapter number ten chapter number sixteen اور chapter number twelve ان تینوں chapter کے long question کرنے ہیں لیکن اس میں confirm نہیں ہے کہ کس میں سے تھیری کا سوال آنا ہے کس میں سے numerical آنا ہے لیکن eighty سے ninety five percent chances ہیں کہ chapter number twelve ہے اس میں سے numerical انشاءاللہ پوچھے جائے گا جبکہ chapter number ten اور chapter number sixteen ہے ان دونوں میں سے کسی chapter میں سے تھیری کا سوال پوچھے گا تو یہ تھی آپ کی tenth class physics کی جو board کی scheme ہے انشاءاللہ اسی scheme کے مطابق جو آپ کا tenth class physics کیا paper ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ اسے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ